بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ روزے کی حالت میں ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم آنکھ کے اندر دوہ ڈال سکتے ہیں یا اسی طریقے سے روزے میں ہم آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے چنانچہ روزے کی حالت میں آنکھ میں اگر دوہ ڈالنے کی ضرورت ہو تو ہم روزے میں آنکھ کے اندر دوہ بھی ڈال سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہم آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اگرچہ اس آنکھ میں دوہ ڈالنے کا اثر اور ذائقہ حلق کے اندر بھی محسوس ہو کیونکہ عام طور پر ڈوکٹروں کا کہنا ہے کہ آنکھ میں سے ایک نالی حلق کے اندر بھی جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ میں اگر ہم دوہ ڈالتے ہیں تو اس کا اثر اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے لیکن فقہہ کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا آنکھ میں ہم روزے کی حالت میں دوہ ڈال سکتے ہیں البتہ روزے کی حالت میں کان کے اندر دوہ ڈالنا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں اگر ہم روزے کی حالت میں دوہ ڈال لیتے ہیں تو کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ آنکھ کے اندر دوہ ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا فقط واللہ والم